سبسکرائب پر چیلنگ اور پرائیز مجھے لائے گا پرما کو فاسق اب دی جانے والی تھی اگلے دن تھی پرما کے سر کے بال اس طرح سے اتارے گئے یعنی اس کے بال صاف کر لئے گئے ڈاڑی بنائی گئی اس کے داڑی بھی بنائی گئی خیدیوں کی نئی وردی پہننے کو دی گئی کوئی اس کے مذہب سے واقف نہ تھا پرما خود واقف نہ تھا چنانچہ پادری مولوی پندیت اور بود بکشو کو بلایا گیا اب دیکھیں یہاں پر پرما ایک ایسا خیدی ہے ایک ایسا دیوازی خبائلی ہے جس کے مذہب کا ہی پتا نہیں ہے چاروں نے اپنے اپنے طرز پر اس کی نجات کی دعا کی اسے اپنی اپنی مذہبی زبان میں آخرت پر بھروسہ اور گناہ کی بخشش کے لئے دعا مانگنے کی صلاح دی اور چلے گئے مگر جانے سے پہلے بودھ بکشو نے عبدالرزا خان سے پوچھا کیا آپ ہمیں پتہ نہ گوارہ فرمائیں گے کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں سزائے موت دی جا رہی ہے اب دیکھئے پادری مولوی اور پنڈی اور بودھ بکشو چاروں آئے تھے لیکن سوال کس نے کیا بودھ بکشو نے سب نے اپنا اپنا کام تنجام دے دیا لیکن یہاں پر بودھ بکشو نے سوال کر دیا اس نے ایک انگریز کا خطل کیا تھا انگریز کا خطل مگر کیوں یعنی فرما نے کس کا خطل کیا تھا انگریز کا عبدالرزا خان نے کہا کہ اس کے ساتھ جیل کو محیط اونچی مضبوط اور طویل دیوار کی فاٹک پر رکھتے ہوئے کہا ایک روز یہ بیٹھا ٹوکری بنا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے گھنے پودھوں کے پیچھے چمکتی ہوئے آنکھوں کی جنب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بابا وہ ہران مجھے لہ دے یعنی یہ ٹوکری بن رہا تھا تو اس کی چھوٹی بچی جو تھی اس نے کیا کہا کہ اسے ہران چاہیے حالانکہ جنگل میں ہی رہتے تھے پرما بیٹی پر جان اشار کرتا تھا مسکراتا ہوا اٹھا اور دوڑ پڑا ہران پکڑنے کو کافی دور تک اس نے ہران کا پیچھا کیا خریب تھا کہ یہ اسے پکڑ لیتا کہ اٹھائیں کی آواز ہوئی اور ہران گر کر تڑپنے لگا اب دیکھیں پرما بیٹی کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے مسکراتا ہوا دوڑ پڑا اور ہران کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک جب وہ پکڑنے والا تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی اور ہران گر کر تڑپنے لگا پرما نے دیکھا کہ ایک انگریز بندوخ کے بندوخ اٹھائے دو مخامی لوگوں کے ساتھ ہران کی طرف چالا آ رہا ہے پرما نے کیا دیکھا کہ انگریز بندوخ اٹھائے دو لوگوں کے ساتھ آ رہا یعنی اسی نے اس ہران کو مارا ہے پرما نے ہران کی تڑپ اور آنکھوں سے غم و حسرت کا دعا اٹھتا دیکھا تو اسے غصہ نہیں بلکہ بس ایک خیال آیا اس نے وہاں پڑا ہوا پانچ سیر کا پتھر اٹھا کر انگریز شکاری کے مستق پر دے مارا چوٹ ایسی شدید تھی کہ موقع واردات پر ہی اس کی موت ہو گئی یعنی جو انگریز شکاری تھا جس نے آئے ہران کو ختل کیا تھا مارا تھا اس کے سر پر ایک بہت بڑا پتھر پرما نے دے مارا اور اس کی چوٹ سے ہی وہ انگریز شکاری مر گیا مستق عام طور پر پیشانی سر کو کہتے ہیں جیل کے پھٹک کے پیٹ کے پیٹ میں بنا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا وہ چاروں جیل سپرنٹینڈنٹ سے ہاتھ ملا کریا کے بعد دیگرے باہر چلے گئے ان چاروں کے دلوں کو یہ خیال صدمہ پہنچا رہا تھا کہ انہوں نے جس کی نجات اور بخشش کے لئے دعا کی تھی کیا وہ واقعی میں خسروار اور سزا موت کا مستحق تھا یعنی جو چاروں مذہبی رہنما وہاں آئے تھے وہ ایک عجیب قسم کے خیال میں گم تھے کہ اس کی سزا موت کا مستحق ہے یا نہیں ہے کوئے تو پتہ نہیں کیا دیکھ کر کائے کائے کرنے لگتے ہیں مگر مرغ ایسی غلطی نہیں کرتے جب تک تڑکہ نہ ہو بانگ نہیں دیتے پرما سویا کہا تھا رات بھر جاگتا رہا تھا ایسے اپنی زندگی کے سخت اور کٹھور شادمانی اور آنند کے دن یاد آئے یعنی اسے صبح کی بانگ جو مرغ کی بانگ تھی اس سے وہ جاگ گیا اور اسے رات بھر جاگتے جاگتے وہ ساری زندگی کے باتیں یاد آ رہی تھی اپنی زندگی جو اس نے سخت اور مشکل حالہ سے گزاری تھی ماں کے دیہات کا دن یعنی اس کی والدہ اس کی ماں کا جب مر گئی تھی باپ کو ساپ کے کٹنے اور اس کے تڑپ کر مر جانے کا دن اسے وہ بھی یاد تھا کہ اس کا باپ جو ہے ساپ کے کٹنے سے تڑپ کر مر گیا تھا بیوی سے بیہا کا دن یعنی جب بھی اس کی بیوی سے اس کی شادی ہوئی تھی بچی کی پیدائش کا دن سکڑ سمٹ کر رہ گئے ہیں اور اسے یاد آیا کہ اس کے جو آزہ ہے وہ جیل کے اندر بند رہنے کی وجہ سے سکڑ گئے ہیں رہ داری میں سپاہیوں کی چلنے کی آواز آئی اور رہ داری میں کون آ رہے تھے سپاہی آ رہے تھے وہ تین تھے ایک نے بڑا پتیلا کپڑے کی مدد سے پکڑ رکھا تھا دوسرا بالٹی اٹھائے ہوئے تھا دونوں ضرور ڈھکے ہوئے تھے جب ان پر سے ڈھکن ہٹائے گئے تو تازے پکے ہوئے دال چاول کی بھاپ کے ساتھ ان میں بسی ہوئی سوندی سوندی خوشبو کمرے میں پھیل گئی ان پرما کی خواہش پوری کی جا رہی تھی کہ ایک بہت بڑے ضروف میں بڑے پتیلے میں جو ہے چاول تھے اور دوسرے میں ایک ضروف میں وہ بڑے ضروف میں کیا تھی دال تھی انہوں نے ایک ٹاٹ بچھا کر ایک الیومینیم کی بڑی سی رکاہ بھی رکھ دی پانی کی سراہی اور گلاس بھی پاس ہی رکھ دیا یعنی وہاں پر ایک الیومینیم کی بڑی سی رکاہ بھی رکھ کر وہ اسے کھانے کیلئے دے گئے اور پانی کی سراہی اور پانی کی گلاس بھی رکھے پرما نے ان کے رویے میں تبدیلی دیکھی کہ آج ان کے کھانا پر اس نے ایک انداز خاصا محضبانہ تھا یعنی جو ملازم تھے وہ آج بہت محضبانہ تاریخے سے اسے کھانا پہوز رہے تھے ورنیس سے پہلے وہ یوں دیتے جیسے کتوں کو راتب دے رہے ہوں یعنی کسی غریبی کیا وہ خط ہوتی ہے کہ جو ملازم ہے وہ بھی اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتے تھے اس نے تھوڑے سے دال چاول رکابی میں ڈال کر کھائے لیے جینا بھرا تو اور کھائے پھر اور ویا آج ہی اسے پیڑ بھر کھانا نصیب ہوا ہو یعنی پرما نے پوری طریقے سے وہ کھانا ختم کر دیا تھا اور پورے چاول ختم کر دیئے اس کے باوجود بہت سا دال بھات بچ گیا اب وہ پیڑ بھرنے کے باوجود دال بھات بچ گیا تھا اس نے اسے ایتیا سے ڈھک دیا اور اس نے کیا کیا اس کھانے کو ایتیا سے ڈھک کر رکھ دیا گلے میں سے رنگ برنگ پتھروں کی مالائے نکالی کلائی پر سے لوہے کا کنگن اتارا کان میں پڑے ہوئے سراخوں میں سے کوڑی اور ہاتھی دات کی ہلقے نکالے وہ کپڑا بھی اس نے دھو کر خوش کر کے ایتیا سے رکھا تھا جسے وہ اپنا سطر چھپانے کیلئے باندھا کرتا تھا اس نے کل شام ہی کوئی تمام چیزیں سپرینٹینڈنٹ کی کسٹڈی سے التجا کر کے منگ والی تھی یعنی کون کون سی چیزیں تھی پرما کے پاس سب سے پہلے تو اس نے کیا کیا رنگ برنگ پتھروں کے مالائے نکالی اس کے بعد کلائی پر سے لوہے کا کنگن اتارا اس کے بعد کان میں پڑے ہوئے سراخوں میں سے کوریوں اور ہاتھی دات کے حلقے نکالے اور جو کپڑا وہ اپنے سطر چھپانے کیلئے باندھا کرتا تھا اسے بھی مگا لیا اس نے ان کو کھانے کے برطنوں کی اطراف سجا کر رکھ دیا تا گویا ہر چیز اس کے خبز اور تصرف میں ہیں یعنی پرما نے تمام چیزیں کھانے کے برطن کے اطراف میں سجا دی فانسی کھڑی ہو چکی تھی جلات فانسی کی ٹکٹکی سے بندی رسی کو بار بار کھیج کر اس کی مضبوطی کیوں جاچ رہا تھا انہیں جلات رسی مضبوط ہے یا نہیں یہ دیکھ رہا تھا عبدالرزا خان کے نال لگے ہوئے جوتوں کے آواز راہ دھری میں گوجی تالہ کھولا گیا لوہے کا دروازہ کھولا پرما چلیں فانسی کھڑی ہو چکی ہے تڑکہ ہونے والا ہے اب عبدالرزا خان جو ہے جیلر ہے جیل سپرنٹینڈنڈ ہے وہ اپنے جوتوں کے آواز کرتے ہوئے وہاں پر آ رہا تھا اس نے کہا پرما چلے پرما نے حضب معمول ازباط میں گردن ہلا دی پھر فرش پر رکھی ہوئی تمام اشیاء کی جانب انہیں انگلی سے اشارہ کرتا ہوا بولا سرکار یہ چھوٹی 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 چیزیں میری ہیں ہے نا یعنی کہ یہ فرما نے کہا کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہے جو اس نے جمع کی تھی وہ سب اسی کی ہے خان نے ازبات میں گردن ہلا کر کہا پھر اس نے ان دونوں برتنوں پر سے ڈککن اٹایا ان میں دال چاول رکھے ہوئے تھے اور صاحب یہ کھانا یہ بھی تمہارے لئے ہی پکایا گیا ہو تو پھر میرا ہوا نا یعنی فرما نے وہاں پر پوچھا کیوں کیا کھانا اسی کا ہے ٹھیک ہے تمہارا سہی تو سرکار ایک کرم کیجئے میری لاش کو لینے کیلئے میری بیوی اور میری بیٹی میرا بھائی وغیرہ آنے والے ہیں یہ بات انہوں نے مجھے فانسی کی سزا دیے جانے کے دن عدالت میں بتائی تھی یعنی کہ اسے لینے کیلئے کون اس کی یہ ایک عجیب سی خواہش تھی یہ خواہش اس نے کہا کہ جو بچہ ہوا کھانا ہے وہ بھی کسے دے دینا ہے اس کی بچی کو بیوی کو اور اس کے بھائی کو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ